امسکار دوستوں سواگت آپ سبھی کا ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نوی اور یہاں پر بات کریں گے ریتن انڈیا انٹرپائزز کے بارے میں وان آف مائی فیورٹ سٹوک رہا ہے یہ جب یہ پینی سٹوک سا سب سے میں بائن کر کے ہاں پر چلا ہوں اگر ہم تھوڑا سا چارٹ کو یہاں پر زوم آؤٹ کرتے ہیں تو دیکھئے کہ یہ ایک ڈیڈ زون میں تھا بہت ٹائم سے 2017 سے بات کریں تو سٹوک ڈیڈ زون میں چل رہا تھا زارہ یہاں پر ہمیں جمپ نہیں دکھائی دیا لیکن 2020 کے بعد سٹوک نے بہت ہی زبردست جمپ دکھائے اور ابھی کی بات کریں تو سٹوک آف فورٹی ایٹ رویس کے آراؤنڈ یہ چل رہا ہے کچھ ڈراؤبیکس تھی کمپنیز کی سب سے بڑی ڈراؤبیکس جو مجھے لگی جہاں پر میں نے اس میں انویسٹمنٹ کی تھی وہ تھی ریولٹ وائک کر کے کہ ریولٹ میں ان کی حصہ داری ہے لیکن یہ کبھی بھی اسے ایک وائر نہیں کر رہے تھے پیچھے انہوں نے جو ریولٹ کی پوری کی پوری کمپنی ہے وہاں پر یہ مجھورٹی سٹیکھولڈر بن گئے ہیں جو کی کافی دار اچھی نیوز ہے اور ابھی یہاں پر بات کریں تو دیکھئے یہ سٹوک جو ہے کافی ور اس ٹرینڈینڈ کے اوپر ریزسٹ کر چکا ہے میں نے بھی یہاں پر ہولڈنگ انگریز کریں یہاں پر دیکھئے کہ یہ ہمیں ایک بریک ڈاؤن نیم بلٹرا سٹوک بابا یہاں سے ایک سپورٹ دیکھے اوپر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے تو دیفنیٹل یہاں سے اوپر جانے کی چانسز زیادہ ہیں کہ اگر کمپیر کیا جائے یہ سٹوک نیچے آئے گا دیفنیٹلی نیچے آنے کے چانسز نہیں ہے کمپنی کی گروت بہت زبردست ہو رہی ہے چارٹ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں فنڈیمنٹل میں گڑ بڑی ہو سکتی ہے کسی چیز میں گڑ بڑی ہو سکتی ہے لیکن چارٹ میں کبھی بھی گڑ بڑی نہیں ہوگا یہ ریزن کیا ہے کسی کچھ کرنل جنرل ہے وہ بھی یہی پر ٹریڈ کرے گا کوئی ایڈوگیٹ ہے وہ بھی یہی پر کرے گا جج ہے پرومین پرسنیلٹی ہے ریٹیل انویسٹر ہے چھوٹے سے چھوٹا جو ایک رکشہ جلانے والا ہے وہ بھی اگر ٹریڈنگ کرتا ہے پیسے لگاتا ہے تو وہ چارٹ پر لگائے گا تو یہ چارٹ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے یہ سچائی ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ہے کافی زارہ چیزیں جو کلیر ہو جاتی ہیں تو اب یہاں پر کلیر دیکھ پاتے کہ یہ زون ہے یہ بار بار زون کے اوپر سپورٹ لے کے اوپر جا رہا ہے تو ایک چیز تو ہے کہ ایک سپورٹ سٹرونگ سپورٹ لگاتا ہے ہمیں اب ٹرینڈی ایڈ سٹرونگ جو اگر ہم بائن کرتے ہیں تو کیا یہ ہمیں ملٹی بے کا ریٹرن دے گا کروڑپتی نہ سہی لگپتی بنایا گا اچھے ریٹرن دے گا تو چلتے ہیں جو فنڈرمنٹل انڈرسیز ہے اس کے اوپر ہم آ چکے ہیں ان کے جو چارٹ ہس کے اوپر سوری جو فنڈرمنٹل انڈرسیز ہے اس کے اوپر مارکٹ کیاپ اچھی خاصی ہے اگر بات کریں اور لگاتا یہ بڑھ بھی رہی ہے اگر اچھا سائن ہے اس کے بات کرتے ہیں سٹوک پی کے 15 کا یعنی سٹوک آپ آپ کو کافی زیارہ سستہ مل رہا ہے ریٹرن اون ایکویٹی کی بات کریں 3.19 ہے ریٹرن اون کیپٹل ایمپلوڈ 3.05 ہے بہت کم ہے ایوریز سے کافی زیارہ کم ہے یہ ایک پروبلم ہمیں کریٹ کر کے دے سکتا ہے بکویلو کی بات کریں تو چار کی ہے جبکی سٹوک ٹریڈ کر رہا ہے یہاں پر 48.9 روپیز کے اوپر لو بنایا تھا اس نے 30 روپے کا ہائی بنایا 65 روپیز کا یہاں تک بھی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں لیکن ڈیٹ کی بات کریں تو 600 کروڑ کا ہے اور جبکہ یہ کمپنی کے اوپر ریزارو 310 کروڑ کا ہے تو یہ بھی ایک پروبلم ہے دیکھ یہ کمپنی چھوٹی ہے میں نے جب اس میں انویسمنٹ کی تھی تب یہ کمپنی کی مارکٹ کیپ ٹیپل ڈیزٹ میں تھی آج تو یہ 4 ڈیزٹ میں جا چکی ہے دیفنیٹی ایک اچھی سیل ہے کوڈر سیلز کی بات کریں تو 2,17,633% انکریز ہوئی ہے پھر موٹر کو اپنی کمپنی پر اتنا دار بھروسائی کی 74.9 یعنی کی میکسیمم جتنے وہ شیئر یہاں پر اپنی کمپنی میں ہولڈنگ بنا کے رکھ سکتے ہیں انہوں نے بنا کے رکھی ہے شیئر پلچ کی بات کریں تو 3,63 بہت ہی کم ہے کوئی بھی پروبلم نہیں ہے پروفٹ گروت 8,313% ہے اوورال دیکھیں تو سٹوک لا جواب ہے یہاں پر FI اور DII کی بھی ہولڈنگ زبردست ہے کمپنی کام کس چیز میں نہیں کرتی کمپنی ہر چیز میں کام کرتی ہے کمپنی بینکنگ سیکٹر میں ہے فائنائنس سیکٹر میں ہے کمپنی ڈرون ڈیولپمنٹ کر رہی ہے ڈرون کی آپ کو پتا ہے کتنا زیادہ جو امپیکٹ ہے وہ پڑھ رہا ہے انڈیا میں کتنی زلدی گروت ہو رہی ہے الیکٹرونک ویکل کے اوپر کمپنی کام کر رہی ہے ڈیفنیٹلی بہت سی چیزیں جو کمپنی کے فیور میں کام کر رہی ہے کمپنی کا بزنس کوکوبولا ریٹیل چین میں آ چکی ہے کمپنی کمپنی ہر سیگمنٹ میں اپنا پاؤں فیلا رہی ہے جو کہ ایک بہت زیادہ اچھا سائی نیس کمپنی کے لیے تو اگر آپ یہاں پر ہولڈنگ بنا کے بیٹھیں تو آپ کو بالکل بھی چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انفیکٹ اپنی ہولڈنگ کو زیادہ انکریز کریے یہ سٹوک آپ کو آنے والے کچھ سالوں میں ملٹی ویگر ریٹرن ڈیفنیٹلی نکال کے دے گا پھر بھی اگر آپ کی کوئی قویری رہتی ہے تو کمنٹ کیجئے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اچھی ایڈوائز دیں ابھی کے لیے دوستو اتنا ہی